گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینا ہے ہدایت بھی کر دی گئی ہے اس مشکل وقت میں جب ہر طرف سے حقائق کو اور سچ کو بند کرنے کی بلیک اوٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے گول جو ہے وہ سچ کی اور حق کی آواز بنے نومک درموائل جو ہے یہ تب ہی سٹیبلائز ہوگی جب آپ کی سیاسی درموائل ختم ہوگا تب ہی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ابھی جو صاحبی صورتیالہ اس میں خان صاحب کی طرف سے حکمات ہیں کہ گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینا ہے ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ نو جنوری کو رابطے مکمل کر لیے جائے اور اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہم اس دیفے بھی دے سکتے ہیں اس پر سپیکولیشن کی جا رہی ہے ایک طرف سے کہا گیا ہے کہ مخصوص جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی انہوں نے فلوٹ کروایا ہے کچھ اس طرح کی کانسپیریسی کے آپس میں کچھ معاملات گڑبر ہیں پرویز الائی صاحب کیونکہ پرویز الائی صاحب کا بھی بیان آیا ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس طرح اعتماد کا ووٹ لیں گے تو لیجٹرمائز کرنے والی بات ہے گورنر کے احکامات کو تو کیا صورتحال ہے یہ خبریں ایسی گردش میں کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خبریں تو آتی اس لیے کہ سنسناہت اور زنزناہت پیدا کی جائے اور ایک آج کل تو ماشاءاللہ خبریں جہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی سی کام رلی ہیں وہ ٹارگٹیڈ خبریں ہوتی ہیں اور وہ ڈس انفو لیپ کا کام جائے وہ کام جائے وہ پاکستان میں بھی کچھ حضرات اور خواتین کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں تو اس قسم کی جو سنسنی حیز اور حقائق سے ہٹ کے یا حقائق کو مرس کرنے کے لیے یا معاملات خراب کرنے کے لیے خبریں پیش کی جاتی ہیں ان کو میں تو ریجیکٹ کروں گی لیکن جو معاملات چل رہی ہیں اس میں کوئی ایسیچ اس طرح کی پرابلم یا مس کونسپشن یا مس انڈسٹرننگ نہیں ہے اس بات پہ مونس الائی صاحب نے پرویز الائی صاحب کا پورا پورا پی ٹی آئی کے جو حرقین ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کنسنسز ہے اور ظاہر ہے مل کے ایک حکومت بنائی ہے اور مل کے ہی اس کو چلا سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جو حصہ ہے وہ کہے کہ ہم چلا سکتے ہیں دوسرے کہہ رہے ہیں ہم نہیں چلائیں گے تو اس میں ایک جنرل کنسنسز ہے اس پہ آپ کو معلوم ہوگا کمیٹی بھی موجود ہے سینئر لیڈران کی دونوں سائٹس پہ جن کی نیگوسیشنز چل رہی تھی آنے والے ٹائم کے لیے آنے والے الیکشنز کے لیے سیٹلمنٹ پہ تو انشاءاللہ جو خان صاحب نے بات کی ہے اسی کو ہی انڈوس کر رہی ہوں اور اسی پہ سٹرانڈ کر رہی ہوں اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پنجاب کی حکومت میں سے کچھ بہت کچھ نکالنا ہے پنجاب کی حکومت ختم کرنے کا مقصد اس وقت کیا ہے بیسکلی تو خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ جنرل الیکشنز کی طرف جانے ہیں پولٹیکل سٹیبیلٹی سے ہی آپ کی ایکنومک سٹیبیلٹی آئی گی آج آپ دیکھ لیں پیٹس ان فگرز کیا کہہ رہے ہیں بلکل ای ٹی آئی نے بھی سیمینار کیا تو میں چاہوں گی آپ نے سب ستادہ کول کیا بول ٹی وی نے اور میں بول ٹی وی کو اس بات کا کریٹ دوں گی کہ اس مشکل وقت میں جب ہر طرف سے حقائق کو اور سچ کو بند کرنے کی بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے بول جو ہے وہ سچ کی اور حق کی آواز بنے تو وہ وائٹ پیپر اور وہ پوری کانفرنس جو منگل والے دین کی گئی لاہور میں وہ آپ نے دکھائی اس کے بعد بھی آج تک بھی ایکنومک سیچویشن جتنی بری حالت ہو گئی ہے یہاں کاروبار بند ہو رہے ہیں دس سے زیادہ بڑی کمپنیاں انکلوڈنگ سزوکی اور جو انڈس موٹرز والے اور یہ سارے اپنا یہاں سے کاروبار سمیٹھ کے بند کر کے جارے ہیں بلکل جو معاشی صورتحال ہے کامل صاحبہ بلکل وہ خراب ہے اور یہ جوڑی ہوئی ہے سیاسی استحقان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپریشن دیٹر میں آپریشن ڈیلے کیے جارے ہیں اس لیے کہ ادویات نہیں ملی یعنی لائف سیونگ ڈرگز آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے ایل سیریز کھولنے کے کوئی پیسے ہی موجود نہیں ہے آپ کے پاس مرگی اس وقت چھے سو روپے کیلو کیوں ہوگی کیونکہ فیڈ آپ نہیں لے سکرے آپ نے پیاز اور آج گھی جو ہے اس کو اسینشلز میں سے نکال دیا اس کی قیمت میں آج پردر اضافہ ہوا اور آج آٹے کی قیمت میں مزید دس فیزہ دس فیزہ اضافہ کرتی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار پائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت رہی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے